کہ مامو نے ان پر اٹیک کیا سکا مامو ہے اور میری بیوی بھی اس کی بانجی ہے اتنی قتل وارلخ اور میں ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پولس کے بارے میں یہ واقعہ شاہد ربودہ ہے اس نے کیا ہے وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے اور جرہم کا بادشاہ ہے اور کریمیلل رکار ہی آفتہ ہے ٹوٹل فیملی رکار ہی آفتہ ہے اس کی بین نے بھی آئے سال پہلے ایک سال پہلے بندہ مارا ہے اس کی بیوی نے اپنی سوکن ماری ہے ٹوٹل خاندار کریمیللس کا رکار چیک کر لے آپ اسلام علیکم جی مجھے علی دش رازی کہتے ہیں اور آپ اپنا چینل ایر اس پاکستان دیکھ رہے ہیں لہور میں ایک بہت دل خراش واقعہ پیش آیا ہے شفقت مصطفی صاحب کی میسیز پر اور ان کی بیٹی پر ان کے قریبی دوست جو اس وقت ڈرائیو کر رہے تھے ان پر قاتل اور حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی بیٹی شہید زخمی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا واقعہ اور کیا ماجرہ ہوا ہے اسلام علیکم جی بہت افسوس ہوئی ہے سب سے پہلے تاڑے معاملات دا کی واقعہ کی ہوئی ہے واقعہ ایسے ہوئی ہے کہ میری بیگا میں میرے ازیزی تھے ان کی شادی تھی ملیمہ تھا مجھے بھی نوائٹ کیا تھا اور میری بیوی میں کوئی گیا نہیں ہے ایسی بس دل کو ایا میں نہیں گیا میں نے اسے بیگیا اور میرا دوست تھا وہ ایزی بریور میں نے اسے کہا جو باجی کو ساتھ لے اسے دس سالہ بچی ساتھ یہ کسر مریم شادی آلی تو سوز واتر کے پاس تو وہ ادھر بلیمے پہ گئی ہے اقریباً ساتھ بجے وہ گئی ہے اور ادھر سے وہ واپس نکلے ہیں تو رستے میں ان کے اوپر برپور انہوں نے قاتل آنا اور بے رحم آنا مہتوں اور عورتوں پہ اور بچوں پہ اور میرے دوست پہ بلکل تھانے کے باٹا کے پاس انہوں نے حملہ کی ہے اور اس سے میرے دوست اور میری بیگی بیوی کی موقع پہ ڈیتھ ہوئی ہے اور میری ایک دس سالہ بیٹی ہے وہ شدید زخمی ہوئی ہے اللہ نے اسے موزانت طور پہ بچھا لیا یہ میرے ساتھ انہوں نے سلم کی ہے تو یہ واقعہ کس کی جانب سے ہوا ہے یہ واقعہ شاہد ربودہ ہے اس نے کیا ہے وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے اور جرہم کا بادشاہ ہے اور کریمیلی رکاڑی آفتہ ہے ٹوٹل فیملی رکاڑی آفتہ ہے اس کے بھائی بھی قتل ہوئے ہیں اور اس کا والد بھی قتل ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ہسٹری اس کی جونسی ہے وہ کرپٹ ہے یعنی کالا ترین مافیا بلیکی ہے اس علاقے کا بے تاج گھنڈا ہے موز اور اس کو کوئی پروانی قانون کی کوئی اسے کسی کی عزت کی کہ نحتے عورتوں کے بچوں پہ اور نحتے لوگوں پہ گولی چلانا اس کی یہ مثال ہے یہ ملک بودا وہی نے جس پہ الیکشن پہ اٹیک بھی ہوا تھا جی وہی ہے جس پہ اٹیک بھی ہوا تھا جس کا کوئی بھائی بگر ایم پی اے بھی ہے نون لیک کا ہاں جی وہ اس کا زیادہ ہی ہے وہ کرکہ نہیں لگتا ایم پی اے نون لیک سے اچھا ہاں جی اور میری بی بی پہ اور میرے دوست پہ اس نے اٹیک کیا ہے اس نے اور علیہ السہ نے اور تین ناملوم تھے انہوں نے خود اٹیک کیا کسی شوٹر اس نے خود اٹیک کی ہے یہ ملک بودا آپ کا کیا لگتا ہے میرا سکا مامو لگتا ہے میرا سکا مامو ہے اور میری بی بی بھی اس کی بانجی ہے واقعہ کرانے بعد ایک ویڈیو جاری کی ہے میں نے نہیں کرایا میری دشمنی ہے باپ تو تیرے قتلوں ہیں بھائی تیرے قتلوں ہیں میری کس کے ساتھ دشمنی ہے میری کس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تیری دشمنی تور کاری آفتا ہے اور گیان ان کا وقوہ کرا گئی وہ میری بانجی ہے میری بیٹی ہے میری تو بی بی ہے میری ازل کو آتم نے ڈالا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنا نہیں کرایا یا ایسے کرایا رہے ہو الٹا گرگر کی طرح رنگ بگلے ہو تم کریمینل ہو تم کریمینل ہو تیری بی 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 کریمینل ہو تیری بین کریمینل ہو کار چیک کر رہے ہیں افسرے والا ان کا جو میں کہہ رہا ہوں تو ہم بھی قنون کا دروازہ کرتا ہیں گے انساب کے لیے ہم بھی آئیں گے تو آہ ہم بھی انساب کے دروازے پہ بیٹھیں گے تو آہ کے دے گا تجھے پتا چلے گا قنون کیا ہے تم نے تھانے کے پاس ہے حملے کرایاں تھا تم فانک رہی ہے میری اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میری تیرے کے ساتھ بھی کیا ہے میں اپنے گھر بیٹھوں نہ میرا باپ قتل ہوا نہ میرا کوئی ڈادہ قتل ہوا ہے نہ میرا بھائی قتل ہوا ہے تیرے باپ قتل ہوا ہے تیرا بھائی قتل ہوا ہے چار تیرا تایاں قتل ہوا ہے میرا نہیں ہوا اپنے رکار چاہ کر تیری باپ نے پچھلے سال بندہ مارا تیری بیوی نے سونکن ماری ہے تُو نے مارا ہے تیرے پہ پرچے ہیں جو توں شریف بنا تُو گرگیٹ ہے تُو گرگیٹ ترہ رنگ بھدلتا ہے تُو ماں بھی ہے تُو کریمینل ہے تُو تیوی باٹ گینک ہے تُو اس جین کا تُو کریمینل ہے تیرے اوپر کارا تُو چھے بھی اس کے پرچے ہیں تیرے اوپر زنا کے پرچے تیرے اوپر منشیات فروزی کے پرچے ہیں جو تُو اتنا شریف بنا پھرتا ہے میری بہن جی میں نے پالا میں نے پالا تُو میں پالا ہوتا تُو ایسے کرتا تُو بے رحم ہے تُو وقت کا فراہون ہے تُو جھے بچوں میں نیتوں میں پتا ہی نہیں فرقا میری دشمنی ہے اپنا تُو دیکھ اپنا گرے بن جان پھر بات کریں بیان دے کہ تُو کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہم نے قنون کا دروازہ کھڑکایا ہے ہم افسر بالا سے پیل کرتے ہیں جناب مریم بی بی صاحب پنجاب سے آئی جی پنجاب سے لی ای جی صاحب سے سی سی پیو صاحب سے اور بھی جتنے افسر بالا ان کو سامنے ان کا رکار چاہ کریں پھر بات کریں میری دشمنی ہے یہ اس کا جو ہوں گا اس کا اس کا بذل تو وہ رہو پہی ہے اس لیے ہمارا تو مجرم یہ ہے انشاءاللہ ہم دیدہ دنستہ کرتے ہیں اور اس میں دیدہ دنستہ اور خود ساکتہ اس نے خود کیا ہے تو یہ وجہ تنازہ کیا ہوئی ہے آپ نے اتنا بڑا دارہ ہے وجہ تنازہ کیا ہوئی ہے کہ میری اس کی جس کے ساتھ دشمنی تھی میں نے ان سے صلاح کر لی تھی ملک کلامہ تین نسلوں سے یہ دشمنی چل رہی ہے تب تم میں بھی پیدا نہیں تھا ہوا یہ دشمنی جب چل رہی ہے اس کا والد بھی اس میں قتل ہوئے اس کے باہی بھی قتل ہوئے اس نے بھی ان کے بہت زیادہ کچھ کیا ہے اور ظلم اور بربریت کیا اور یہ قبضہ کیا ہے گرد اس نے مسمار کیا اور زمینوں کے قبضے اور لینڈ مافیا اور سمگلر اور اشتیاری پالتا ہے اس کا بزنس ہی یہ ہے دو نمبر ماش اس کی بیان نے بھی آئے سال پہلے ایک سال پہلے بندہ مارا ہے اس کی بیوی نے اپنی سوکر ماری ہے ٹوٹل خاندان کرمینل اس کا رکار چیک کر لیں آپ ہاں جی ٹوٹل خاندان کرمینل کا ہے قبضہ گروپ ہے مافیا ہے یہ علیہ السن پر پچھلے دنوں کچھ پرچا ہوا ہے قبضے کی در سے یہ ٹوٹل خاندان ان کی اسٹی آپ دیکھ لیں ٹوٹل خاندانی کرمینل ہے پور کرمینل ہے اور انہیں پولیس کا قانون کا کوئی بھی ان کو خوف کوئی نہیں ہے کوئی انہیں اللہ کا خوف نہیں اور پولیس کا بھی کونی یہ علاقے میں بے تائی گنڈے بننا چاہ رہے ہیں یہ جیسے فلموں میں نہیں آتا تامل ناڈو لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ بننا چاہتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا گئے انہوں نے بتایا کہ ان کے مامو نے ان پر اٹیک کیا تو پنجاب پولیس کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے سیسی پہ لاہور کی جانب سے کہ ماشرے کو بلکل شوٹروں سے اور قاتلوں سے پاک کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سینئر صحافی عاطف ملک صاحب ایک نیوز سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ شوٹر پولیس ان پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکی جی آتی بھائی آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پولیس ہے وہ اتنے دعوے کرتی ہے کہ یہ جرائم پر بڑی ساری کنٹرول کا لیا گیا تو اتنی قتلوں وارلخ وار میں ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پولیس کے بارے میں حالیدران صاحب بات جی ہے کہ اس ٹیم جو نہور میں چراسی تھانے ہیں اور سولہ چوکی ہیں چراسی تھانوں میں سے آپ نادہ لگا لیں کہ چراسی تھانوں میں سے تشکل کی ساٹھ تھانوں میں جو ایسٹوس لگے ہیں وہ اندہ کی جربہ کار ہے ان کے بیجز کے ہیں چودہ جب چارچر پانچ 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 سالوں میں سروس والے افسران تھانوں میں تائنات ہو جائیں گے ان کی گریپ نہیں ہوگی آپ بھی کئی ایسے دوروں سے گزرے ہیں اور آپ تو بھی ایکسپیرنس ہے کہ شوٹرز جو ہیں وہ ہائر کرنے کا مشکل کام نہیں ہے اور اب یہ دو دن میں لاہور میں چار مٹر ہو رہے ہیں دو تو یہ باٹاپور میں ہو گیا ایک رائیبنڈ میں ہو گیا ایک بھاٹی میں ہو گیا اور لاہور پولیس نے آج ایک پریسٹیج جاری کی ہے ان کو بلکہ پریسٹیج جاری کرتے ہیں میں کہتا ہوں وہ حران ہو گئے وہ بڑے دیدہ دلیسی کہتے ہیں کہ چار قطر ہو گئے ہیں پولیس سیکی کر رہی ہے اور ایف آیف درج ہو گئی ہے یہ مجبوری میں انہوں نے آج یہ پریسٹیج جاری کی ہے لاہور میں اس ٹم ایسوس ناکے لگے ہیں وہ جو ناکے ہیں وہ بلکل بے سور ہیں ڈالفن جو ہے وہ ہماری بلکل بکار ہو چکی ہے آپ بائک دیکھ لیں موٹسائکلیں دیکھ لیں وہ کس لیول کی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ٹانگا بھی پکڑ سکیں صرف گوٹی رو پکڑ لی یا کسی سکرٹ پیر میں نے کو پکڑ لیا وہ ایک خبر لیز ہو گئی تھی کہ آپ فلانے ایسوس نے کچھ کر دی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیکٹک تھانے ہیں تھانہ ہربنسپورا تھانہ منامہ تھانہ غازیاباد تھانہ باتھاپور دیلی بیشیس میں یہاں پہ ایک قتل بارداد دیلی بیشیس میں ہو رہی ہے دی ایو بریشنس نہور نو ڈاوٹ ہیس ڈی ایکٹیف جو فیصل کابدان صاحب ہے لیکن کام تو انہوں نے اسی فور سے لینا ہے نا یا وہ کوئی کوکاف سے لے گی آئیں گے ان سے کام لیں اب ان کو جو نظر آتا ہوں ایسچو لگا دیتے ہیں اب آگے ایسچو جو ہوتا ہے وہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے یا کیا علاقے میں کیا ہے اب یہ بودہ جو ہے جسنا مرزا صاحب نے حرص کیا وہ کریکٹر لیس ہے اس پر اس کے لئے مقدمات درز ہیں بلکہ میں نے ایک خریص دیکھی تھی دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار چوبیس تک اس پر پیس سے چالیس مقدمات درز ہیں اور جن میں زیادہ بیشتر تین سو دو اور تین سو چوبیس ہیں اب بودہ جو ہے وہ علاقے میں وہ آئی بی کی ریبورٹ ہے سپیشل فرانس کی ریبورٹ ہے ڈی ای بی کی ریبورٹ ہے کہ وہ لینڈ مافیا ہے لینڈ گریپر ہے اس کے آبو اعزاد بھی تھا وہ سمگلر سے اور وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیں کرتے تھے ان کی پروپریز پر قبضہ کر لیتے تھے مرزا کا قصور اتنا ہے کہ اس نے ایک جو بودے کا محالف گروپ تھا کرامت گروپ مرزا نے ان سے صلاح کی جس کا اس کو رائنسہ مرزا ان سے صلاح کے بعد اپنے ڈیرے پہ آگیا اپنے علاقے میں آگیا اور اس نے علاقے میں اپنی ایک نمبرداری سٹینڈ کی اور لوگ سوشل آدمی ہیں اس الیکشن میں بھی وہ ایکٹیو راہ لوگ ان کو ملتے ہیں آکھے اب بودہ جو ہے وہ ایک لینڈ گریپر ہے اس نے اپنا صرف وہ رنج نکالنے کے لیے وہ اٹیک کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کی دشمنی کہاں پہ جاری ہے کہ تیفی بڑھ کے بھروئی کو کسی کر دیا گیا یعنی کہ ریشتہ داروں پر اب یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں دیکھیں نا تیفی بڑھ کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی تیفی کی جو ہے ٹیپو کے ساتھ تیس سالہ پرانی ہے اور تیس سالہ میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا پہلا نقصان ہوا لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے اس کے بھروئی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے وہ ایک شریف آدمی تھا وہ ایک وزرس میں تھا کاروباری تھا اسی طرح آپ یہ دیکھنے کہ یہ شفقت جو منزہ ہے اس کی میسیز اپنے ایک ٹریور کے ساتھ آ رہی جو ان کا دوست ہے تس سالہ بچی ہے اور میں نے تو یہ بھی سنے کہ وہ خاتون اتنی دلیر تھی اور ان کو ان کی دشمنی کا پتا تھا کہ اگر میرے ماموں کو پتا لگے گا گاڑی میں میں بیٹھتی ہوں تو وہ فائرنگ نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنا شیشہ اتارا جیسی شیشہ اتارا تو ان کی کردن پہ اور سر پہ فائر لگے سب سے پہلے ان کو فائر لگے ہیں پھر گاڑی جب اس شویب نے گاڑی بھگائی ہے گاڑی اولٹ کی ہے جب گاڑی اولٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں ان ٹارگٹ کیلرز کا دیدہ دلری دیکھیں کہ پانچ سو میٹر کے دور پہ تھانا ہے اور ان کے پاس کریشن کورس ہیں دوست تائیس مور ہے کہ ان کی عواز دور تک گئی ہے بلکہ وہ گاڑی ان کی اولٹی ہے انہوں نے گاڑی کے دروازے کھولیں شویب نیچے لیٹا ہے شویب گرا ہوا تھا تو شویب کے موہ کے پر انہیں پریسٹ کھا رہا ہے اس کا ٹارگٹڈ کلنگ یہ عام واقعہ نہیں ہے یہ عام جشمینی کا شک ساننا نہیں ہے بلکہ جو میرے جو قانون پڑا ہے اس کے سیمن ایٹی اے بھی لگتی ہے لیکن پولیس وہ لگائے گی نہیں اگر لگائے گی تو پولیس کو زیادہ زور لگانا پڑا ہے اور یہ ٹرائل ہوگا دہشت کر دیگا کیونکہ میرے سورس نے یہ بھی بتایا ہے کہ بودے کوئی عزیز ہیں وہ اس سنب حکومتی مددار ہیں اور نو ڈاؤٹ وہ اپنے جیس کو دیفنٹ تو کرے گا پولیس جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے سکرپڑ پیٹھتا ہے کہ آیا کہ مرتضاء کو اتنا بڑا لاؤس ہونے کے بعد بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا پھر کوئی لینڈ گریپر سے بدماش ہیں وہ ایجیٹرز رہیں گے آپ دیکھیں ہیں کہ عام طور پر ایک مہم چلی تھی غلام اپورٹوکر کے دور میں بدماش سانوں میں حاضیہ لگاتے تھے وہ نہور میں لینڈ گریپرز کم ہو گئے تھے قبضے کم ہو گئے تھے دیکھتی ہیں فارتاتیں کم ہو گئی تھی اب جب سے یہ نیا جو پول نہور میں آئی ہیں نئے افسران آئے ہیں شوٹرز دن دن آتے پھر رہے ہیں شوٹرز میرا جانبیر حیال ہے کہ شوٹرز تو ہائر کرنا اب مشکل کام ہے ہی نہیں اب یہ ریکھیں نا کہ بلاج یہ جوید بٹ والے والے کیس کے اندر وہ پہلے آرف بیچ میں آتا ہے آرف کہاں سے بندہ ہائر کرتا ہے وہ ساندھے کا بندہ آتا ہے وہ رکشہ چلاتا تھا رکشے میں وہ پیچھے گیا اور اس میں بارا آپ یہ ریکھیں نا وہاں سے کڑی سی کڑی جڑتی ہے اور بودہ جو ہے اس پہ اتنے مقدمہ درز ہے علاقہ پولیس جو ہے اس کے دیرے پہ جاتی ہے اور ہنڈر پرشن جاتی ہے آپ وہاں کے بچے بچے میں پوچھیں علاقہ پولیس وہاں جاتی ہے ان کے دیرے پہ بیٹھتی ہے محضوظ ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں خرچہ لیتے ہیں تو اس نے تو علاقہ میں بدماشی کرنی ہی ہے دیکھیں نا جب تک پولیس ساتھ نہیں دے گی کوئی بدماشی نہیں میرا تو یہ میرے جو بڑے ہیں میرے استاد آین ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ایسیچوں کے بجرے علاقے میں بدماشی نہیں ہو سکتی اور یہ بدماشوں کا پہلا رکھ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے چودری بننا ہوتا تو پولیس ڈالفن پیرو یہ اپنے ڈیروں پر بناتے ہیں تاکہ علاقے میں یہ اپنی تھانگ چمہ سکتے ہیں اور نوڈ اور جی مرزا کے ایک بڑا نوس ہے اس میں میں آئی جی پنجاب سے اور ڈی آئی پی اپریشن سے ریبرس کروں گا کہ وہ گوش کے ناکل نے اور جتنے بھی ہو سکتی ان کی مدد کریں اس کے ڈیرے پر جو سیاری پیٹھتے تھے اور جو جو ڈی آئی پی کا اس فیچر برانچ کا مددہ موجود تھا ان کے طرح فکار بھی ہوگی چھیک سجی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مرتضاء صاحب نے بھی اپیل کی آئی جی پنجاب سے سی سی پیو صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے تو آتی ملک صاحب جو کہ سینئر صافی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے پولس کے لیے یہ بڑا لمحیہ فکر ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جزت اور دیکھتے رہے ہیں ایر ایس واقفتستان